اسلام علیکم کرکٹ کے چاہنے والو آپ کے لئے خوش خبری نہیں بلکہ بہت بڑی خوش خبری سامنے نکل کر آئی ہے پاکستان کرکٹ بورڈ نے نیوزی لینڈ کا دورہ پاکستان شڈیول کا اعلان کر دیا ہے نیوزی لینڈ کی ٹیم پاکستان میں ایک بار نہیں بلکہ دو دو بار آئے گی نیوزی لینڈ کی ٹیم پاکستان میں پاکستان کے خلاف دو ٹیسٹ آٹھ ونڈے انٹرنیشنل میچ اور پانچ ٹی ٹوینٹی انٹرنیشنل میچز کی سریز پاکستان میں آ کر پاکستان کے خلاف ہی کھیلے گی یعنی نیوزی لینڈ کی ٹیم پاکستان میں پاکستان کے خلاف پندرہ انٹرنیشنل کرکٹ میچز کھیلے گی ان پندرہ انٹرنیشنل میچز کا کچھ شیڈیول مختلف ہونے جا رہا ہے وہ کس طرح سے ہوگا میں آپ کو مکمل بتا دیتا ہوں اگر آپ نے میرے فیس بوک پیج باک ویڈیوز کو فالو نہیں کیا تو جلدی سے فالو کر دیں اور یوٹیوب چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں توائن چل کر اپنی ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں توائن دوستو میں آپ کو شروع سے بتاتا ہوں پاکستان ٹیم اس وقت نیوزی لینڈ میں تین ملکی شریز کھیل رہی ہے اس تین ملکی شریز کے ختم ہونے کے بعد پاکستان ٹیم اسٹریلیا کے لیے والڈ کپ کھیلنے کے لیے روانہ ہو جائے گی اور جیسے والڈ کپ ختم ہوگا پھر پاکستان ٹیم پاکستان میں آ کر انگلینڈ کے خلاف ٹیسٹ کھیلے گی اس کے بعد جیسے ٹیسٹ شریز ختم ہوگی پھر نیوزی لینڈ کی ٹیم پاکستان میں آئے گی اور نیوزی لینڈ کی ٹیم پاکستان کے خلاف پہلے دو ٹیسٹ میچز کی شریز کھیلے گی اور یہ شریز والڈ ٹیسٹ چیمپنشپ کا حصہ ہوگی اور اس شریز کا پہلا ٹیسٹ میچ 27 سے 31 دسمبر تک کراچی میں کھیلا جائے گا اور جبکہ اس شریز کا دوسرا ٹیسٹ میچ 4 جنوری سے 8 جنوری تک ملتان میں کھیلا جائے گا دوستو یہ ٹیسٹ شریز والڈ ٹیسٹ چیمپنشپ کا حصہ ہوگی ٹیسٹ سریز کے ایک تتان کے بعد ونڈے سریز کا آغاز ہو جائے گا پہلا ونڈے میچ گیارہ جنوری کو دوسرا ونڈے میچ تیرہ جنوری کو اور تیسرا ونڈے میچ پندرہ جنوری کو کراسی میں کھلے جائیں گے تین ونڈے میچ اس کے بعد نیوزی لینڈ کی ٹیم اپنے وطن کے لیے روانہ ہو جائے گی جبکہ پاکستانی کھلاری اپنے گھرے لو لیگ یعنی پاکستان سپر لیگ میں حصہ لیں گے پھر جیسے ہی پاکستان سپر لیگ ختم ہوگی ایک بار پھر نیوزی لینڈ کی ٹیم پاکستان کے لیے روانہ ہو جائے گی نیوزی لینڈ سے پھر دوسرے مرلے میں آ کر نیوزی لینڈ کی ٹیم پاکستان میں پاکستان کے خلاف پانچ ونڈے اور پانچ ٹی ٹوئنٹی میچز کی انٹرنیشن سریز کھیلے گی دونوں ٹیموں کے درمیان پہلے ٹی ٹوئنٹی شریز کھیلی جائے گی شریز کا پہلا ٹی ٹوئنٹی میچ 13 اپریل کو کھیلا جائے گا دوستو دوسرا ٹی ٹوئنٹی میچ 15 اپریل کو اور جبکہ تیسرا ٹی ٹوئنٹی میچ 16 اپریل کو کھیلا جائے گا اس شریز کا چوتھا ٹی ٹوئنٹی میچ 19 اپریل کو کھیلا جائے گا اور جبکہ آخری ٹی ٹوئنٹی میچ 13 اپریل کو کھیلا جائے گا اور ٹی ٹوئنٹی سریز کے چار میچز کراچی میں اور پانچوہ میچ لاہور میں کھلا جائے گا ٹی ٹوئنٹی سریز کے ختم ہونے کے بعد پھر دونوں ٹیموں درمین ونڈے سریز کا آغاز ہو جائے گا ونڈے سریز کا پہلا میچ چھبیس اپریل کو کھلا جائے گا لاہور میں جبکہ دوسرا ونڈے میچ اٹھائیس اپریل کو لاہور میں کھلا جائے گا پھر دونوں ٹیمیں راولپنڈی میں چلے جائیں گی دونوں ٹیموں کے ماہ بین تیستا ونڈے میچ یکم بائی کو کھیلا جائے گا اور اس سریز کا چوتھا میچ چار بائی کو کھیلا جائے گا اور جبکہ اس سریز کا آخری میچ سات بائی کو کھیلا جائے گا راولپنڈی میں ونڈے سریز کے دو میچ لاہور کذافی سٹیڈیوم میں کھیلے جائیں گے اور جبکہ تین میچ راولپنڈی کرکٹ سٹیڈیوم میں کھیلے جائیں گے دوستو یہ تھا پاکستان اور نیوزیلینڈ کے دمائن ون ڈے ٹی ٹوئنٹی اور ٹیٹس ٹریز کا شیڈیول دوستو آپ کون سا میچ سٹیجوں میں دیکھنے جائیں گے ہمیں کمنٹ بوکس میں لازمی بتائیں دوستو مزید اطلاع کے اپ ڈیٹس کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور فیس بوک پیج کو فالو کریں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اپنا رکھیے گا خیال اللہ حافظ